سسٹر کا کوسٹن ہے کہ بارہ سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن کوئی اولاد نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے جواب بالکل دے دیا ہے گھر میں خون کے چھنٹے آتے ہیں اور وہ خواب میں چھپکلی کو دیکھتی ہیں چھپکلی بعض اوقات ان کو کھا رہی ہوتی ہے یا وہ کبھی اپنے آپ کو بند کمرے میں دیکھتی ہیں یا ایسا لگتا ہے جیسے وہ قبر میں ہیں یہ بقیدہ اس کا علاج ہوگا ہے جی اللہ کے فرن سے اللہ پاک اس کو اولاد سے بھی نوازیں گے یہ کوئی بیماری بھی اللہ کی طرف سے شفاہ بھی اللہ کی طرف سے اور علاج بھی اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے کیونکہ یہ حدیث سے بھی یہ ہے کہ اللہ کے نماز سے نوازہ ہے نا کہ وہ جو عورت ہے جس کا حیض نہیں رکھتا تو وہ اپنی عجام کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ استحاذہ ہے یہ شیطان نے اس کی آنٹ میں ٹھوکر مار کے ذکنی کر دیا یہ رحم تک جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس سے یہ حمل وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں جو حمل نہیں ہوتا بہت سارے گائنی کی ڈاکٹریں پروفیسریں مجھ سے علاج کرواتی ہیں یہ بیماری ہے ایک شیطانی جیسے کرونا بیماری ہے نا تو اس طرح یہ بھی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالی سے علاج ہے اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے الحمدللہ میرے پاس رکارڈ ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے گائنی کی ڈاکٹر ہے اسلام آباد کے ایک ہسپیٹل کی آج بھی زندہ ہے اللہ نے اس کو علاج اس نے کروایا اٹھارہ سال بعد اللہ نے اس کو بیٹھا دی علاج ہے علاج علاج منع نہیں ہے تو یہاں ہمیں شیطان پڑ جاتا ہے اللہ نے دینا ہوا تھے دے دے گا اللہ نبی کو بھی بولا ابراہیم کو بھی بولا تو یہ کہہ ربی حبلی من الصالحین کہا نا کہ مانگ مجھ سے بیٹا میں دوں گا تو مانگو اچھاد یہ دعا بھی پڑھیں ساتھ علاج بھی کریں اللہ خیر کرے گا شبکلی دیکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گی شفاہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن جاکین اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها ربنا تقبز من لہت لگا تسمیع العظیم حبسی خدمت قبول فرما بے شکت سنن بالاہ جانن بالاہ ربنا واجعلنا مسلمين لکا من نوریتنا رمتا مسلمة لکا وآلنا ملاتکنا وآلنا ملاتکنا وطبع لئنا انکا تستواب الرحیم اے حماری رب ہمیں ابنا فرما بلدار بلالی اور ہماری اولاد میسیدی ایک جواب کو اپنا کتاز ادار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبا فرما تو ہی توبا فرمانے والا اور رحم کو کرنے والا ہے موسیقی